السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں فرشتہ یا فرشتوں کی جماعت دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھیں پہلا خواب ہے دوزک کا فرشتہ دیکھنا یعنی جو دوزک کی نگرانی کرتا ہے یا جو مجرموں کو دوزک میں ڈالے گا اس فرشتوں کو دیکھنا کیسا ہے یاد رکھیں اگر کسی شخص نے خواب میں دوزک کی نگرانی کرنے والا یا دوزک کی جانب لوگوں کو لے جانے والا فرشتہ خواب میں دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اس خواب دیکھنے والے کے کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہونے کی علامت اور نشانی ہے دوسری تعبیر یہ بھی ہے اس کی کہ اس خواب دیکھنے والے کا رزق تنگ ہوگا مالی اعتبار سے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے دعا کا اعتمام کریں گناہوں سے توبہ کریں نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کا اعتمام کریں اور خصوصا خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام ضرور کریں دوسرا خواب ہے فرشتے سے ہاتھا پائی دیکھنا کہ فرشتے سے بول چال ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں فرشتے سے کہا سنی اور ہاتھا پائی دیکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں کمی واقع ہوگی اس کو کوئی دکھ اور غم پیش آئے گا کسی پریشانی کا سامنا ہوگا تیسرا خواب ہے فرشتوں کی جماعت اور گروہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں فرشتوں کی ایک جماعت اور گروہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خیر اور برکت اور مال و دولت اور عزت اور بزرگی خوب پائے گا یہ خواب دیکھنے والا فرشتوں کا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور جماعت کا دیکھنا اور زیادہ اچھا ہوتا ہے فرشتوں کی جماعت کا دیکھنا چوتھا خواب ہے فرشتوں کے ساتھ اڑنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ شہادت کی موت نصیب ہوگی یہ شہید ہو کر کے اس دنیا سے جائے گا یاد رکھیں شہادت کی موت ملنا اور شہید ہو کر کے اس دنیا سے جانا انتہائی عظیم الشان اعزاز ہے اللہ کی جانب سے بہترین انعام ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے پانچوہ خوابیں فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ ملائکہ اور فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر فرشتے خوبصورت ہیں شکل و صورت ان کی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے تو پھر خواب دیکھنے والے کی زندگی میں سکون آنے اور سکون ملنے کی علامت اور نشانی ہے اور اگر وہ فرشتے جو آسمان سے اتر رہے ہیں ان کی شکل و صورت اچھی نہیں ہیں بدصورت ہیں وہ تو پھر خواب دیکھنے والے کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حالات اور تنگیوں اور پریشانیوں کا سامنا بہت زیادہ ہوگا چھتا خواب ہے موت کا فرشتہ دیکھنا جو روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلاة والتسلیم میں کسی نے خواب میں ان کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں گریفتار ہوگا یا اس کی موت ہی واقع ہونے والی ہوگی ساتھوہ خواب ہے گھر میں فرشتہ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں فرشتہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے مال اور دولت کی زیادتی سے نوازہ جائے گا اور اگر اس خواب دیکھنے والے کہ گھر میں کوئی عورت پر انگینٹ ہوگی حاملہ ہوگی تو پھر اس کے بطن اور پیٹ سے لڑکہ پیدا ہوگا یہ بھی اس کی تعبیر ہے آٹھوہ خواب ہے جنت میں لے جانے والا یہ جنت کے داروگا فرشتے کو خواب میں دیکھنا یاد رکھیں کہ اگر کسی نے جنت کے داروگا فرشتے کو یہ جنت میں لے جانے والے فرشتے کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے حق میں یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دونوں جہاں کی خوشیاں پائے گا بہت اچھا اور عظیم شان خواب ہے نوہ خواب ہے خود کو فرشتہ جیسا دیکھنا خود کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کی شکل اس نے اپنا لیے یا فرشتوں کی طرح وہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ بھو پائے گا لوگوں میں اس کا مقام اور اس کی شان بڑی ہوگی یعنی بہت اچھا خواب ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرشتوں سے متعلق نو اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کریں اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا تھنڈا یا گرم اپنا نام بتائیں کہاں سے آپ ہیں یہ بھی بتائیں اس طرح خواب لکھنے کے بعد پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ